نتیجتاً پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو رٹا سسٹم والے اور جو لکھے لکھائے خطبات ہیں وہی خطبات کو بار بار سورانے والے جو ہمارے بھائی ہیں ان کو پھر جو ہے نا یہاں وہ موقع مل جاتا ہے لا شک کہ ان کے لیے فوائد ہیں وہ لوگ بھی معاشرے کی اصلاح کے اندر جو ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کما حق ہو وہ معاشرے کی اور افراد کی تربیت نہیں کر سکتے اور یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے جو افراد ہیں جو پڑے لکھے اشخاص ہیں وہ مساجد سے وہ متنفر ہو گئے وہ ایک ہی سنا سنایا واقعہ ایک ہی سنی سنائی بات ایک ہی سنی سنائی تقریر جب وہ بار بار سنتے ہیں بار بار سنتے ہیں تو وہ پھر اس سے اکتا جاتے ہیں اور اس کے اندر ایک اہم پہلو یہ ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ اخبار نہیں پڑتا میرا ڈیلی کا جو اخبار کا وقت ہے اگر آپ لگائیں تو وہ شاید ڈیڑھ سے دو منٹ اس سے زیادہ نہیں ہوتا صرف میں سرخیاں دیکھتا ہوں لیکن میں اخبار ضرور دیکھتا ہوں دو تین اور وہاں سے جو لیٹس چیزیں ہوتی ہیں جو یہ کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں تو وہ میرے ذہن کے اندر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں آٹومیٹکلی تو پھر کیونکہ وہ روز بروز جب میں پڑھتا ہوں تو وہ چیزیں میرے ذہن میں جمع ہو جاتی ہیں جب میں پھر اپنے جمعہ کی تقریر تیار کرتا ہوں تو وہ دونوں چیزیں آٹومیٹکلی جو ہے وہاں میچ ہو جاتی ہیں مجھے اندازہ ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ آج کل معاشرے کے اندر ماحول کے اندر اردگرد کے اندر یہ مسئلہ جو ہے یہ درپیش ہے یا لوگ جو ہے سے بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی جو موضوع ہے وہ حالات اور ماحول کے ساتھ اپ ڈیٹ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے سارا دن آپ کی مدارس کے اندر اور سوشل ایکٹیوٹیز کے اندر مسروفی آتے ہیں گھر والے شکوا تو کرتے ہوں گے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے تو اس کو آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اس میں میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اور اس کے بعد میں اپنی اہلیہ کا بھی اس حوالے سے شکر گزار ہوں اور اس انداز سے بات کسی نہ کسی انداز سے کسی نہ کسی الفاظ میں کبھی سامنے آ بھی جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے میری اہلیہ کو کہ کبھی اس نے مجھے اس حوالے سے کبھی پریشان نہیں کیا اگر کبھی شروع شروع میں کوئی اس قسم کے مسائل سامنے آنے لگے یا جب ایک لائف شروع ہوتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو حساس بھی ہونے لگتا ہے تو جب اسے اس چیز کا احساس ہوا اور میں نے بھی اسے یہ بات بتائی کہ دیکھو مجھے نہ کھیلنے کا شوق ہے نہ باہر گیدرنگ کا شوق ہے اگر میں کہیں گیا ہوں یا کہیں بیٹھا ہوں یہاں کہیں دیر سویر ہو گئی ہے تو وہ لازمان وہ کسی نہ کسی اچھائی کے کام میں نیکی کے کام میں لازمی بات ہے میں کسی درست میں بیٹھا ہوں گا کسی مسجد میں بیٹھا ہوں گا کسی کے مسئلے کے اندر بیٹھا ہوں گا تو اس کے علاوہ تمہیں پتا ہے کہ میری کسی قسم کی کوئی اکٹیویٹیز نہ یاریاں دوستیاں ہیں ہی نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے جزائی خیر عطا فرمائے اس معاملے میں اس کا بہت زیادہ میری اہلیہ کا میرے ساتھ تعاون ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک لحاظ سے میں قصوروار ہوں کئی مرتبہ کئی چیزوں کے اندر کئی معاملات کے اندر اپنی مصروفیات کی وجہ سے جو بیسک اصل چیزیں ہیں وہ بھی سستی کا شکار ہو جاتی ہیں بروقت جو ہے وہ حل نہیں ہو پاتی مثلا دوائی بغیرہ لانی ہے گھر کے سعودہ صلف لانے ہیں تو وہ ایک نہیں اکثر اوقات وہ ایک ایک دن دو دو دن تین تین دن کئی مرتبہ جو ہے وہ چیزیں پینڈنگ ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اجزائے خیر عطا فرمائے اسے بھی میں اس کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے بعد اللہ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جس نے اس انداز سے ہمارے سیٹ اپ کو کلایا شاید جسر آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یوت کے لیے پوزیٹیو ایکٹیوٹیز ہونا بہت ضروری ہیں یہ پوزیٹیو ایکٹیوٹیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کی نظر میں کون کون سی پوزیٹیو ایکٹیوٹیز ہیں جن کی طرف ان کو مائل کیا جا سکتا ہے ہر بچے کا مزاج الگ ہوتا ہے اس کی طبیعت الگ ہوتی مثال کے طور پر بک ریڈنگ یہ ایک بہت اچھی عادت ہے اور بہت اچھی چیز ہے یہ انسان کو مرتے دم تک یہ ڈیویلپ کرتی بچوں کو اس کی طرف لگایا جائے اب سیدھی سی بات ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اب ہم ذاتی طور پر خود کتاب سے کافیت تک دور ہو گئے ہیں تو کوئی انسان تو ان چیزوں کا اچھے مصبت انداز سے استعمال کرتا ہے لیکن نوجوان جو ہیں وہ اس کا مصبت انداز سے استعمال نہیں کرتے بک ریڈنگ یہ ایک بہت اچھی عادت ہے مجھ سمیت ہم سب کو چاہیے کہ خود بھی اور بچوں کو بھی کتاب کی طرف لے کے مازد کے ساتھ میں اتفاقا یہ سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا حیران میں حیران نہیں میں پریشان ہوا شارو خان ایک بڑی معروف شخصیت ہے دنیا میں میں نے اس کا ایسے تیس سیکنڈ کا پہنتیس سیکنڈ کا کلپ دیکھا اس نے کہا میرے گھر بیس ہزار کتابیں ہیں اور میں ڈیلی تین کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں ایک کتاب سونے سے پہلے میرے وہ بیٹ پر ہوتی ہے دوسری کتاب جب میں کام پر جا رہا ہوتا ہوں اس وقت پڑھ رہا ہوتا ہوں اور تیسری روز کے کلمات الفاظ یہ تھے کہ اگر آپ برا نہ بنایا تو میں تیسری کتاب آشور میں پڑھتا ہوں ان لوگ کی عادت ہوگی تو کہنے کا مقصد کہ لوگ جو ہیں وہ کتنا مطالعہ کرتے ہیں بچوں کو کتابوں کی طرف لگایا جائے اور پھر جو اچھے ادارے کام کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ بھی ہو سکتے ہیں وہ گورنمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں بچوں کو ان کی طرف متوجہ کیا جائے ان کو فارغ نہ چھوڑا جائے دیکھیں بچہ میں نے جیسے بتایا اس کا خون گرم ہوتا ہے وہ تو بھاگے گا دوڑے گا ان کو قابو کر کے اچھی اکٹیویٹیز کے اندر جو ہیں نا ان کو اچھے کورسز کے اندر آپ ان کو لگا دیں وہ کوئی ہنر سیکھیں جیسے ہی ہمارے گورنمنٹ کا ادارہ ٹیپٹا ہے بہت اچھا ادارہ اور اس نے بے شمار لوگوں کو جو ہے وہ ہنر دیا ہے اگر بچے کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہاں سے جا کر کوئی ہنر سیکھ لیں ہنر سیکھنے کے اندر کوئی عیب نہیں ہے اس کے علاوہ بے شمار پرائیویٹ ادارے بھی ہیں جو بڑی اچھی اچھی ایڈیوکیشن جو ہیں وہ دے رہے ہیں بچوں کو پرائیویٹ طور پر صبح شام ان کلاسوں کے اندر جیسے یہ الہدا ہے ڈاکٹر فرد حاشمی اور ان کی سسٹر بھی ہیں ان کا بھی کوئی ادارہ ہے میرے ذہن میں نام نہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے تو ایسی جو ادارے ہیں یا ایسی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ بھی جو ہے یہ ہماری یوت کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے یہ گائیڈ کر سکتی ہیں تو اس قسم کی کوئی بھی اپنے بچی کی جو ہے نا موڈ مزاج دے کر اس کو ایکٹیویٹیز دی جا سکتی حتیٰ کہ اگر میں کہوں تو کھیل بھی بری ایکٹیویٹیز سے بہتر اگر بچہ صحیح معنی میں فٹبال ہی کھیل لے تو وہ فضولیات ناچ گانے اور سگرٹ اور شراب اور الٹی سیدھی حرکتوں سے فٹبال کھیلنا پھر بھی بہتر ہے کرکٹ کھیلنا پھر بھی بہتر ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کے بیٹے کے مزاج کے مطابق ہے اس کے ماہور کے اس کو اچھی ایکٹیویٹی کے اندر لگائیں کہ جس کے اندر یا تو اس کا دین بنے یا اس کی دنیا بنے اور کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز میں دیکھوں یا ہم دیکھیں کہ ہمارا بچہ کر رہا ہے کہ جس کا نہ دین سے تعلق ہے نہ دنیا سے تعلق ہے سختی سے اس رستے کو روک دیں باقی کوئی بھی مصبت ایکٹیویٹیز وہ پسند کرتا ہے وہ دین کی ہو یا دنیا کی ہو مار کر رہے ہیں اور یاد رکھیں سرکار ذاتی طور پر بری نہیں ہوتی یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں سرکار ذاتی طور پر بری نہیں ہوتی وہ تو قانون بنا دیتی ہے وہ تو چیزیں چلا دیتی ہے اصل میں بات ہم پر آتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا اپلیمنٹ نہیں کرتے یا ان کو صحیح طور پر سمجھتے نہیں ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے تو اس لحاظ سے بچوں کو دکھا جا سکتا ہے ایسے ہمارا یہ پنجاب ٹیکس بک بورڈ کا جو ادارہ ہے وہ ہر سال ایسا ایونٹ جو ہے وہ قائم کرتا ہے کہ جس کے اندر نیچے سے لے کر اوپر تک سکول کالیج یونیورسٹیز اور اس سے بھی اوپر لوگوں کے پاس جو کوئی آئیڈیا ہے کوئی اچھی چیز ہے وہ لکھیں اسے تحریر کریں اسے شیئر کریں پھر وہ اس کو اس پر ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کا ایمپلیمنٹ بھی کرواتے ہیں اسی طریقے سے جو ہماری سرکار ہے بڑی دیر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے سکول کالیج لیول کے اوپر جو ہے مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں ان کے اندر بچوں کو سراحہ جاتا ہے بڑے بڑے انعام دیے جاتے ہیں قرآن کا مقابلہ ہے تقریر کا مقابلہ ہے اور اس کے علاوہ کھیلوں کے مقابلے ہیں تو یہ جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں یہ مصبت ایکٹیوٹیز ہیں تو بچے کو ان میں سے کسی نہ کسی ایکٹیوٹی کی عادت ڈالنی چاہیے اور اس کو سراحہ کے اوپر لگانا چاہیے شیخ کون سی ایسی معاشرتی برائی ہے جس کے لیے آپ فکر مند رہتے ہیں اسے ختم کرنے کے لیے آپ ہر وقت کوئی نہ کوئی کوشش کاوش کرتے رہتے ہیں اس کے بارے میں درہا اظہار خیال فرمائیں میری ذاتی حیثیت سے یہ سوال کیا ہے کہ مجھے کون سی چیزیں پریشان کرتی ہیں میرا جو مزاج ہے شاید میں سمجھتا ہوں ہر صحیح پڑھنے لکھنے والے کا مزاج کوئی سی انداز کا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کوئی اصولی ٹائپ کا مزاج ہے اوپر سے کچھ مختلف ممالک مختلف تحذیبیں بھی دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا تو آٹومیٹکلی یوں کہہ لیں کہ ذہن کے اندر ایک ترازو سا نہ چاہتے ہوئے دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ دیویلپ ہو گیا ان کو وہ چیزیں بھی دیکھیں جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں مجھے آپ یقین جانے بہت زیادہ پریشان کرتی ہیں سب سے پہلے مثال کے طور پر یہ جو لا قانونیت ہے مجھے اس سے بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے اس سے کتنی کوفت ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اللہ محفوظ فرمائے ہر جگہ کرپشن ہے ہر جگہ کرپشن جہاں چلے جائیں مہداب کوئی ایک بچ جائے گا اتفاق جہاں چلے جائیں جس مرضی آپ دفتر میں چلے جائیں آپ کو وہاں کرپشن ملے وہاں آپ کو وہاں جھوٹ ملے گا میں اتنا زیادہ کرتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں کرپشن کی وجہ کیا ہے اس کی علت کیا ہے اس کا سبب کیا ہے یہ جو بندہ ایک جائز بندے کا کام نہیں کر رہا اور جس کا نہیں بنتا اس کا کام کر رہا اور یہ جو بندہ پیسہ لے رہا ہے ایسا کیوں ہے اور میں اس بات پر سر سب سے زیادہ پیٹتا ہوں اور میرا خون واقعتاً کھولتا ہے کہ اس معاشرے میں کوئی ایسی جگہ بھی بساوقات آپ کو نہیں ملتی کہ جہاں آ کر آپ جسی کو بتا سکیں کہ یہ بندہ بندہ کیوں کہ اگر آپ نے بتایا نہیں تو آپ سے بڑھ کر پھر کوئی مجرم نہیں ہو تو یہ جو کرپشن ہے جھوٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر طاقت کا ناجائز استعمال ہے اور پھر سب سے بڑھ کر ہماری قومی بدتہذیبی اور بدتمیزی ہے نا اس سے میری بڑی جان جاتا ہے ذرا سے کوئی بات ہو جائے نا فوراں یہاں لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے فوراں ہم ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں ہوں گے بھی غلط تو یہ جو ہمیں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا مجھے ان چیزوں سے مجھے بڑی زیادہ جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہمارے بالمقابل جو کافر لوگ ہیں بعض مسلمان بھی ہیں موالک وہ ہم سے اس لحاظ سے کئی درجے اچھے ہیں کئی درجے اچھے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ جھوٹ میں فراد میں کرپشن میں بدتہذیبی میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے برا کوئی نہیں سوری ٹو سے اگر میری بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو اخبار ہے میں نہیں کہتا اخبار ہے کہ دنیا میں دوسرے تیسے نمبر پر آتے ہیں ہم ہا جمرا کرنے کے اندر اور ہم ہم اخلاقی طور پر ہم کو چھوڑ دیں ہماری جو عدالتیں ہیں وہ لاسٹ ٹین کے اندر آتی ہیں یہ اخباری رپورٹ ہے اس سے ہم اندازہ لگا لیں کہ ہماری احسیت کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ہر جو باشور آدمی ہے انہی دو باتوں کے اندر ہر چیزیں شامل ہیں کہ اس سے ہر انسان کا خون کرتا ہے ہر انسان کا خون کرتا ہے کہ یہ مجھے جو ہے نا چیز بڑی کھاتی ہے کہ یار ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ اتنی لا قانونیت یا طاقت کا غلط استعمال یہ اتنی کرپشن نہیں ہونی چاہیے بلکہ میں کوئی معیشت کا میرا کوئی بہت وسیع تجربہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جو ہمارے آج ملکی حالات ہیں نا اگر ہم کرپشن بند کر دیں اور کرپشن بند کر دیں اور یہ جو گھوس کا پیسہ ہے رشوت کا پیسہ یہ ہم بند کر دیں میں سمجھتا ہوں ہمارا ملک فوراں سٹیبل ہو جائے گا ہمارے ملک کو کھانے والی چیز یہ کہ رشوت نے دو نمبری نے ملاوٹ نے اور جھوٹ نے عوام تو کرے تو کرے یوں کہہ لیں کہ جو طاقت رکھتے ہیں وہ خود اس کے اندر ملوے سے تو پھر اس گھر کا اللہ ہی حافظ ہے جہاں کا مالک جو اس گھر کے متعلق سنسیر نہ ہو تو مجھے جو یہ جھوٹ ہے یہ جو لاقانونیت ہے اور یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں میں کڑ کر رہ جاتا ہوں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا یعنی آخر میں بھی پاکستانی ہوں الحمدللہ مجھے فخر ہے دعا گو ہوں میں پاکستان کے لیے لیکن میرے ذات کے ساتھ ایسے ایسے معاملات موجود ہیں الحمدللہ کام سارے ہی ہو جاتے ہیں سب کے لیکن جو وہاں جا کر کوفت ہوتی ہے وہ کبھی زندگی بھر بھولتی نہیں ہے تو مجھے ان چیزوں سے بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے جو ہمارے معاشقین لاقانونیت مت تحذیبی اور یہ جو کرپشن ہے میری اس سے جان جاتی ہے شیخ حب میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنی زیادہ مصروفیات میں سے ہمیں بھی وقت دیا اور ہمارے ناظرین بھی اس سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے اب آخر میں ناظرین کے لیے آپ کوئی خاص پیغام دینا چاہیں بارک اللہ وفیقم جزاکم اللہ خیر سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا حقیقت بات ہے کہ میں کبھی بھی اس قابل نہیں ہوں کہ اس انداز سے میں کس کے سوالوں کا جواب دوں جو بات بھی ہم نے یہاں کی وہ بھی اللہ کی توفیق سے تھی اور دل کے احساسات تھے اور سب کے سب ہی پیغامی تھے اور اپنے یوں کہہ لیں کہ جو دل کی باتیں تھیں وہ آپ کے ساتھ کی ہیں کوئی اس کے اندر فارملٹی نہیں تھی باقی میسج سب سے پہلے میری اپنے آپ کو نصیحت ہے اس کے بعد اپنے جتنے بھی سامین ہیں ان کو نصیحت ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق اور معاملات میں اخلاق اور معاملات میں ایک رول مادل بننا چاہیے جیسے اللہ تعالی نے ہمیں اشرف الخلق بنایا اشرف الخلق بنا کر پھر بہترین دین سے نوازا پھر بہترین دین اتا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت بنایا کنتم خیرہ امتیں تو اس لیے ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اخلاق میں معاملات اور رویوں میں لوگوں کے لیے دنیا کے لیے رول مادل بن جائیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر مثال دیں کہ اگر کوئی انسان ہے تو یہ انسان یہ جو فلپائن اور یہ تھائلائن اور اس طرف والے جتنے یہ ممالک ہیں آپ کے علم کے اندر ہوگا کہ یہ جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں یہ مسلمان تاجروں کے جانے سے مسلمان ہوئے ان کی تجارت دیکھ کر مسلمان ہوئے ان کے معاملے اور ان کے رویے دیکھ کر مسلمان ہوئے اور اللہ تعالی محفوظ فرمائے اللہ تعالی کہیں ہمیں پکڑ نہ لے آج سچویشن یہ ہے کہ لوگ اسلام یا کسی مسلمان کو دیکھ کر فوراں جو ان کے ذہن کے اندر جو چیز آتی ہے وہ ڈیفالٹر کی آتی ہے وہ فراد کی آتی ہے وہ دھوکے باز کی آتی ہے اور یہ حقیقت ہے آپ اس کو سچ کریں آپ کو یہی جواب ملے گا تو یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے تو اگر ہم اس انداز سے سوچیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن ہم سے سوال کر لیا کتنا خوبصورت تمہیں دین دیا تھا اور یہ تم نے اس کی شکل اور یہ اس کا تم نے ہیولہ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا تو پھر یقین جانے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خلاصی جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جائے گی تو ہمیں اپنے اخلاق میں اپنے معاملات میں اپنے رویوں میں ہمیں جو ہے وہ رول مادل بننے کی کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں بھی ہم سے ظلم نہ ہو زیادتی نہ ہو اور جہاں بھی ہو خیال